پچھلے اپیسوڈ کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے اب ایلیشہ کو کیڈنیپ کر لیا تھا وہ لگ اب جل کو بھی وہاں پر لیا آتے ہیں اور اب وہ اسے کافی مارنے لگتے ہیں جو دیکھ کر ایلیشہ گسے میں آ جاتی ہیں اور وہ ان لوگوں سے کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں کو مرنا نہیں ہے تو جل کو چھوڑ دو ایسا بولنے کے بعد اب ایلیشہ اپنے میجک کو یوز کرنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ اپنے میجک کو یوز ہی نہیں کر پا رہی ہوتی ہے اسے اب پہ چلتا ہے کہ ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ اسے ایک کولر پنایا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ میجک یوز نہیں کر پا رہی ہے تو ابھی ایک گنڈا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا تم کیا کہہ رہے تھے تم ہمیں مار ہوگی ایسا بولنے کے بعد وہ ایلیشہ کو مکہ مار کے پیشے گرا دیتا ہے وہیں پر جل اب ایلیشہ سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو تم یہاں سے بھاگ جاؤ یہ سکول کا نورتھ سائیڈ ہے وہ یہ بات اب اسے بتائے رہا ہوتا ہے یہ دیکھا گنڈ ہے اب اس کے اوپر حملہ کر کے اسے کافی مارنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ لڑکا ہمارے بلکل بھی کام کا نہیں ہے یہ ہمیں بلکل بھی پیسے نہیں دے سکتا ہے اس لئے کیوں نہ اسے مار دیں یہ بس سننے کے بعد اب ایلیشہ گسے میں آ جاتی ہے اور وہ ایک گنڈے کے اوپر لات مار کے اسے پیشے گرا دیتی ہے اور اب ان گنڈوں سے کہتی ہے کہ کس میں ہمت ہے جل کو مارنے کی میرے سامنے آؤں وہ اب جل کو بھاگنے کے لئے کہتی ہے جس پر جل کہتا ہے کہ میں نہیں بھاگ سکتا ہوں کیونکہ میری ٹانگیاں ٹوٹ چکی ہیں تو یہ سنن کر اب ایلیشہ کچھ بھی نہیں کر پاتی ہے وہیں پر اب وہی دونوں گنڈے اب باقی کے تیسرے والے گنڈے سے کہتے ہیں کہ تم کافی پتھیک ہو تم اس لڑکے سے ہار گئے اسے پکڑ لو یہ سننے کے بعد وہ گنڈا کھڑا ہو کر ایلیشہ کو پکڑنے کے لئے آئے رہا ہوتا ہے پر ایلیشہ اب لات مار کے اسے نیچے گرا دیتی ہے اس کے بعد اب دوسرا گنڈا بھی ایلیشہ کے اوپر تلوار سامنے کرتا ہے پر ایلیشہ اس کے اٹیک سے بچتے ہیں پیچھے آ جاتی ہے اور اب وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نائف پڑے ہوئے تھے وہ اب وہ نائف کو اٹھا کر اپنے اوپر سے رسی کو کٹ لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کو کھلوا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ ہی میں ماروں گی اور نہ ہی میں جل کو مرنے دوں گی وہیں پر یہ دیکھ کر وہ گنڈا اب اس کے اوپر تلوار سامنے کرنے کے لئے آ جاتا ہے پر ایلیشہ اس کے اٹیک سے بچ کر اس کی پیٹ پر کافی زور سے کونی مار دیتی ہے اور اسے نوک آٹ کر دیتی ہے یہ دیکھ کر جل کافی زور سے شوق ہو جاتا ہے کہ ایلیشہ نے تو اس بندے کو جان سے مارا ہی نہیں جس کے بعد اب دوسرا گنڈا بھی ایلیشہ کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آتا ہے پر ایلیشہ اس کے اٹیک سے بچ کر اس کی گھٹنوں پر کافی زور سے تلوار مار دیتی ہے اس ویے سے اب اس گنڈے کو کافی درد ہوئنے لگتا ہے یہ دیکھ کر جلہ پھر سے شوق ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے سیچیشن میں بھی ایلیشہ لائن کروس نہیں کر رہی ہے اور انہیں جان سے نہیں مار رہی ہے تو بھی تیسے گنڈا بھی ایلیشہ کے اوپر اپنے تلوار سے حملے کرنے لگتا ہے پر ایلیشہ اس کی سبھی اٹیک سے ڈوج کرتی ہے جس کے بعد ایلیشہ اس کے اوپر حملہ کرتی ہے اور وہ سیدھا اس کے تلوار کو ہی توڑ دیتی ہے جو دیکھ کر وہ گنڈا اب کافی ڈر جاتا ہے اور اب وہ ڈر کے مارے اس شٹوریج روم سے باہر نکل کر بھاگنے لگتا ہے یہ دیکھا ایلیشہ اس کے پیرو پر ایک لگڑی فیک دیتی ہے اور اسے وہی نیچے گرا دیتی ہے جس کے بعد اب ایلیشہ اس کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اب وہ اس شاکو سے اس کے اوپر حملہ کرنے والی ہوتی ہے پر تبہ بچانے سے اسے کوئی روک لیتا ہے وہ بھی میجک کا یوز کر کے اور ہمیں پر چلتا ہے کہ وہ میجک اور کسی نے نہیں بلکہ لیز نے یوز کیا تھا لیز ایلیشہ سے کہیں لگتی ہے کہ آخر کا تم اتنا بورا کام کیسے کر سکتی ہو اس پر جیل اب لیز سے کہتا ہے کہ ایلیشہ کو چھوڑ دو کیونکہ وہ جو بندہ ہے وہ دشمن ہے ہمارا تو لیز کہتی ہے نہیں میں نے دیکھا ہے کہ ایلیشہ اس بندے کے اوپر حملہ کر رہی ہے تب ہی وہی گنڈہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ایک چاکو بھان نکال لیتا ہے اور اب وہ اسے ایلیشہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے جو دیکھ کر سبھی لوگ اب ڈر جاتے ہیں وہی پر ایلیشہ لیز کے میجک کی ویسے رکی ہوتی اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوتی ہے اور اب وہ حملہ اسے لگنے والا ہوتا ہے پر اب یہ پرنس وہاں پر آ جاتا ہے جو کہ اپنے ہاتھ سو سے ہی اس چاکو کو روک لیتا ہے جس کے بعد اب پرنس اسی گنڈے کو نات مار کے نیچے گرا دیتا ہے جس کے بعد اب وہاں پر کوئی سوجہ ساتھ آتے ہیں جو کہ اب ان گنڈوں کو وہاں سے آ کر پکڑ لیتے ہیں وہاں پرنس اب ایلیشہ سی کہتا ہے کہ ماف کرنا میں لیٹ آئے جس پر ایلیشہ کہتی ہے کوئی بات نہیں تمہارے ہاتھ پر چاکو لگا ہے تو پرنس اب اس چاکو کو ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں وہاں ایلیشہ پرنس کو بتائیں لگتی ہے کہ یہ لوگ جل کو مارنے والے تھے اس لئے میں نے ان کے اوپر ہم لگیا تب ہی ایلیشہ اب دیکھتی ہے کہ وہاں پر ہنری بھی پہنچ جاتا ہے جل کے پاس اور وہ اسے ٹریٹ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر ایلیشہ کافی ریلیف فل کرتی ہے اور اب وہ کافی تھکان کے مارے نیچے گر جاتی ہے جو دیکھ کر اب پرنس اپنا کوٹ اتا کر اسے پینا دیتا ہے تب ہی ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اب باقی سب بھی لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں ایلیشہ پوچھتا ہے کہ انہیں کیا ہوا ہیں جس پر پرنس کہتا ہے کہ انہیں کیڈنیپ کر لیا گیا تھا اور گارڈز نے ان کے نیپرز کا اپنے کشٹیڈی میں لے لیا ہے چندہ کی کوئی بات نہیں ہے یہ سنکر ایلیشہ کافی ریلیف فل کرتے ہیں اور اب وہ ایلیشہ کو پیٹ کرنے لگتا ہے تب بلیز اب ایلیشہ کو بتاتی ہے کہ ایلیشہ اس بندے کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی پس انکر ایلیشہ کافی شوک جاتا ہے وہ پر جل اب لیس سے کہتے ہیں کہ لیکن وہ گنڈوں نے ہمارے اوپر سب سے پہلے حملہ کیا تھا وہ ایلیشہ اور مجھے مارنا چاہتے تھے اور ایلیشہ نے مجھے پروٹیکٹ کیا یہ سنکر ایلیشہ سے کہتا ہے کہ لیکن پھر بھی اگر تم ان لوگوں سے اچھی سے بات کرتی تو تمہیں اس طریقے سے وائلنس کرنے کے ضرورت نہیں پڑتی جس پر اب ایلیشہ کہتی ہے کہ اگر تمہارا کوئی فیملی میمبر تمہارے سامنے مرنے والا ہو تو کیا تم اپنی طلبان نکال کر اسے بچاؤ گی نہیں جس پر ایلیشہ کہتا ہے نہیں جس پر ایلیشہ شوق ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایک نائٹ کے طور پر اپنی پرائیڈ کو کھو چکے ہو تو لیسہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا ہے وہ لیس کرنے سے اور زیادہ ہیٹر بھڑتی ہے تو لیسہ اب اسے کہتی ہے کہ تم پاگل ہو کیا یہ لوگ مجھے مارنے والے تھے تو لیسہ کہتی ہے کہ لیکن تم مری تھوڑی ہو اگر تمہارے اندر ویشواش ہوتا اور تم میرے لئے ویٹ کرتی تو میں تمہیں بچانے کے لئے آ جاتی مجھے ہماری فرینشپ کی بونڈ کے اندر اتنا ویشواش ہے یہ سن کر اب ایلیشہ شوق ہو جاتی ہے اور وہ سوچ دی ہے کہ یہ بیوکوف ہے کیا وہیں اب لیسہ کہنے لگتی ہے کہ پرینس آیا تمہیں بچانے کے لئے کیونکہ مجھے پورا ویشواش تھا وہیں یہ سننے کے بعد پرینس اسے کافی غصے میں آ جاتا ہے اور اب اس کے اوپر اپنی آئیس پاور کو یوز کرنے لگتا ہے اور وہ لیسہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے ایلیشہ کو تمہارے لینے بچایا ہے اپنے اوپر اتنا گھمن مت کرو اگر ایلیشہ نے فائٹ بیک نہیں کیا ہوتا تو جل مارا جاتا تم جیسے پرسن اپنے آپ کو ایک سینڈ کیسے بولا سکتا ہے یہ دیکھ کر لیسہ اب ڈر جاتی ہے اور وہ اس سے شانت ہونے کے لئے کہتی ہے تبھی کورٹیز اب ان لوگ کو شانت کراتا ہے اور کہتے ہیں کہ چلو سب سے پہر ایلیشہ کو ہیل کرتے ہیں ایسا بولنے کے بعد وہ اسے ہیل کر دیتا ہے جو دیکھ کر ایلیشہ اس کا شکریہ کرتی ہے تبھی اب ایلیشہ کا مار کھانے کے ویے سے موہ سے دات نکل جاتا ہے جو دیکھ کر پنس کافی گستے میں آ جاتا ہے وہیں لیس بھی اب ایلیشہ سے کہتی ہے کہ میں تمہاری خیال ابھی رکھتی ہوں تو پرنسہ سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایلیشہ کی ٹریٹمنٹ کے تیاری آلڑی کر دی ہے تب ایلیشہ سے کہتی ہے کہ لگتا ہے تمہارے اندر تھوڑی غلط فہمی ہو گئی ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ اگر یہ لوگ مر جائیں گے تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ایلیشہ اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ تم ایسا ہی کہو گی تم دوسروں کے ڈیت کو ایکسپٹ نہیں کر سکتی ہو پر اگر اگلی بار پھر سے میں اسی سیم جی سیچوشن میں فرش جاؤں گی تو میں کسی کوئی مارنے میں ہیزیٹیٹ نہیں کروں گی کیونکہ مرنے سے یہی بہتر ہے یہ سنکر لیزب کہنے لگتی ہے کہ لیکن یہ تو غلط بات ہے لیزب ثورت سے اداس ہزاتی ہے جو دیکھ کر اب اس کے دوستوں سے کہتی ہے کہ ایلیشہ تمہیں کبھی نہیں سمجھ پائے گی تو اس اگنوئے کرو وہیں پر اب پرنس ایلیشہ کو اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو واپس شلتے ہیں وہیں ایلیشہ اب اسی کہنے لگتی ہے کہ مجھے صحیح کیسے مت اٹھا میں چھوٹی بچی تھوڑی ہوں وہیں ان لوگوں کو اس طرح کیسے دیکھتا وہ ایلیشہ کہنے لگتی ہے کہ کیا پرنس ایلیشہ کو پسند کرتا ہے تو کورٹیس کہتا ہے کہ مجھے ان لگتا ایسا ہے کیونکہ پرنس ایلیشہ کو اپنی چھوٹی بہن مانتا ہے جو سنکر لیز کہتی ہے کہ توفیر اچھی بات ہے مجھے کافی خوشی ہو رہی ہے کہ پرنس کو بھی اس کی چندہ ہے اگلی سیم میں ہم لوگ ایلیشہ کو دیکھتے ہیں جو کہ اب پرنس سے کہنے لگتی ہے کہ میں خود سے چل سکتی ہوں تو پرنس اسے کہتا ہے کہ لیکن جل نہیں چل سکتا ہے اسے کافی دوکھ ہوگا کہ اگر وہ نہیں چل پائے گا اور اس کی مانشٹو کو چلنا پڑ رہا ہے ایلیشہ اسے کہتا ہے کہ لیکن تمہیں دیکھا لگتا ہے کہ تم کافی زیادہ پروٹیکٹیو ہو رہے ہیں مرے لیے پرنس بھی اب اسے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں جس طرح کے سے ایکٹ کرنا ہے تم آگے سے کر سکتی ہو پر ایسے چیزیں کبھی مت کرنا جس سے تمہارے اوپر خطر آ جائے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی مر جاتا تمہارے بھی نہ ایسا بولنے کے بعد اب اسے گلے لگا لیتا ہے جو دیکھ کر اب ایلیشہ بھی شرما جاتی ہے اور وہ سوتنے لگتی ہے کہ کیا پرنس مجھے پسند کرتا ہے پر گیم میں تو وہ ہیروین کو پسند کرتا تھا ایلیشہ کی ہارٹ بیٹ اپ کافی تیز ہداتی ہے اور وہ کافی ریلیفل کرتی ہے جس کی ویسے وہ بھی ہوش ہداتی ہے اگلی سین میں اب ایلیشہ کی جیسے ہاں کھلتی ہے اس کے سامنے اب پرنس ہوتا ہے جس نے شرٹ نہیں پہن رکھے تھی جو دیکھ کر اب ایلیشہ کافی شرما جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے آخر میں کہاں پر ہوں ایلیشہ اب اپنے آپ کو شانت کراتی ہے اور سوتنے لگتی ہے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے وہ یہ اب اس کا ویلنیس منڈ اسے کیا لگتا ہے کہ تمہیں اس سمیہ کا فائدہ اٹھا کر پرنس کو سیڈیوس کر لینا چاہیے اور ہیروین سے آگے آ جانا چاہیے پر اب وہ یہ بھی سوتنے لگتی ہے کہ نہیں اسے احسان نہیں کرنا چاہیے وہ اب کافی کنفیز ہوتی ہے کہ اسے آخر کیا کرنا چاہیے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ پرنس اب اٹھنے لگا ہے جو دیکھ کر علیشہ اب وہاں سے جانے لگتی ہے پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پرنس بھی اٹھ جاتا ہے اور وہ اس کو اسی کا پینڈنٹ دینے کے لیے کہتا ہے کہ یہ دیکھو ایک نیپرس نے چورا لیا تھا پر میں نے اسے واپس لے لیا آ گیا ہو میں تمہیں اسے پہنا دیتا ہوں یہ سن کر اب علیشہ آگے آ جاتی ہے اور اب پرنس اسے وہ لوکیٹ پہنانے لگتا ہے لیکن تب ہی پرنس اب موکی کا فائدہ اٹھا کر علیشہ کو کس کرنے والا ہوتا ہے اور اب علیشہ بھی فلو فلو میں جانے والی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر جل آ جاتا ہے جو کہ علیشہ سے کہتا ہے کہ کیا تم جاگ گئی ہو وہیں جل کے آتی ہے علیشہ کافی شرم آ جاتی ہے اور وہ شرم شرم میں پرنس کو نیچے تک کا مار دیتی ہے تب ہی وہاں پر ہنری بھی آ جاتا ہے جو کہ پرنس سے کہیں لگتا ہے کہ تم میری بھین کے ساتھ ایسا ریلیشنشپ بنا رہو اس سے مجھے کوئی دیکھت نہیں ہے پر کم سے کم اس کی پرمیشن تو لے لیتے جس پر اب پرنس کہتا ہے لیکن میں نے علیشہ کو ٹچ نہیں کیا وہیں پر اسے دیکھ کر جل کہتا ہے کہ تم نے اپنی شرٹ کیونی پین رکھی ہے اس بات پر پرنس اب کوئی بھی جواب نہیں دے پاتا ہے اگلے سیمہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی لوگ اب ایک ساتھ بیٹھی ہوتے ہیں علیشہ جل سے کہتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو جس پر وہ کہتا ہے ہاں ہینری نے مجھے ہیل کر دیا تھا اور تمہیں بھی اور پرنس کو بھی وہیں پر اب ہینری کہنے لگتا ہے کہ علیشہ کافی زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی اچھا با کہ علیشہ کو ٹائم پر ہوش آگیا نہیں تو پرنس اس کے ساتھ کیا کیا کر لیتا یہ سنگا پرنس اور علیشہ دونوں ہی کافی زیادہ اوکارڈ ہوتی ہیں تب ہی جل ہے بلیشہ کو اس کا ٹوٹا ہوا وہی داد دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہیں اسے میجک سے فکس کر سکتی ہو جس پر وہ کہتی ہے نہیں یہ سنگا جل کہتا ہے کہ کیا میں اسے رکھ سکتا ہوں پھر کیونکہ میں نے سنائے کہ داد کے اندر میموریز ہوتی ہے اور آج جو کچھ بھی ہوا اس سے مجھے یہ فیل ہوا کہ میں کافی زیادہ کمزور ہوں میں تمہاری مہت نہیں کر پایا جو کہ میں لے کافی فرسٹریٹنگ تھا میں اس دن کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہتا ہوں تو ایلیشہ کہتا ہے کہ ان سب میں تمہاری کوئی بھی گلتنی ہے وہ گنڈے میرے پیچھے تھے پر تم بیچ میں آگئے تھے تو جل کہتا ہے کہ لیکن اسے کوئی بھی ڈیفرنس نہیں آتا ہے میں طاقت ہونا چاہتا ہوں جس سے کہ میں تمہیں پروٹیٹ کر سکوں یہ سنگ کر ایبلیشہ تک خوش جاتی ہے اور وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تم اس ذات کو رکھ سکتے ہو اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہنڈری کہنے لگتا ہے کہ جل بڑا ہو کر کافی کمال کا آدمی بنے گا جس پر پرنس بھی کہتا ہے ہاں وہیں پر ایبلیشہ کہنے لگتی ہے کہ کیا تم لوگ کو پتہ چلا کہ ان سب انسیڈنٹ کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا تو ہنڈری کہتا ہے ہاں وہ بندہ ہماری ایک ایک ایڈمی کا ایک سٹوڈنٹ ہے جس کا نام نیل ہے وہ لس کا ایک فولوور ہے جب تم نے لس کی بیسٹی کرے تھی تب وہ تمہیں کافی گستے سے دیکھ رہا تھا یہ سنکر اب ایلیشہ ایبل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ کھیل کھیلنے کی کوشش کری میں اب اسے ایسے تھوڑی جانے دوں گی میں اسے بدلہ کس طریقے سے لو تو ہنڈری کہتا ہے کہ لاش ٹیم جب میں نے نیل کو دیکھا تھا تب اس کی حالت پرنس نے کافی بیکار کر دی تھی وہیں پرنس بھی اب کہنے لگتا ہے کہ رویل فیملی نے نیل کی پوری فیملی کو پنش کر دیا ہے ہنڈری بھی کہنے لگتا ہے کہ ہاں میجک سیلنگ کولر کو اس طریقے سے یوز کرنا سخت منہ ہے اور اوپر سے وہ آوٹسائیڈر کو لے کر آئے سٹوڈنٹس کی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے جو سنگھ کا ریلیشہ سوچتی ہے کہ مطلب میرے لائک تو کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تب ہی پرنس کہنے لگتا ہے کہ شاید سے اس انسیڈنٹ میں میرے فادر کا بھی ہاتھ ہے یہ سنگھ گر سے بھی شوک ہو جاتے ہیں وہ جل کہتے ہیں کیا تمہارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کیا اس چیز کو کنگ نے آرڈر کیا تھا تو ایلیشہ کہتے ہیں نہیں میرے خیال سے ایسا نہیں ہوا تھا میرے خیال سے کنگ اس اپورشنیڈے کو یوز کر کے سینڈ کی ایک ٹریننگ کروانا چاہتے تھے تو پرنس کہتے ہیں ہاں تم نے بالکل صحیح کہا جب میں نیل کو پکڑ کر اسے باتیں کر رہا تھا تو میرے فادر نے ایک آفزوروے کو ارینج کیا ہوا تھا اور اس آفزوروے نے جا کر لیس کو بتایا کہ آخر ایلیشہ کہاں پر ہے میرے خیال سے کنگ چاہتے تھے کہ اس میٹر کو لیس سول کریں جسے کہ وہ سینڈ کے طور پر اور بھی گروہ ہو سکے یہ سنگر جل گسے میں آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ کیا سینڈ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ایلیشہ کہتی ہاں کیونکہ کہانیوں میری کھائے کہ سینڈ کینڈم کو بچائے گی اور لیس کو ٹیشٹ کرنے کے لیے میں ایک پرفیکٹ آپشن ہوں یہ سنگر اب پرنس اب ایلیشہ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے فادر کے دماغ میں بس سینڈ ہی چل رہی ہے تو جل اب اسی کہتا ہے کہ لیکن ایلیشہ نے مجھے بتایا کہ تم ایک پرنس کے طور پر آگے جا کر لیس سے شادی کروگے ایلیشہ نے مجھے بتایا کہ سینڈ کی شادی پرنس کے ساتھ ہوگی جس کی ہیپی ہینڈنگ ہوئی تم لیس کے ساتھ ڈیشٹینڈ ہو یہ سنگر اب ایلیشہ بھی سوچتی ہے کہ ہاں چیزیں اسی طریقے سے ہونی چاہیے تھیں بھلے ہی پرنس مجھے پسند کرتا ہے اس کی قسمت میں ہیرویں سے شادی کرنا لکھا ہے مجھے اس سے شاد فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ میں تو ایک ویلینس بننا چاہتی ہوں میں جل کے بات سنگر اب پرنس کہن لگتا ہے کیا کہاں ڈیشٹینی ان سب میں میرا کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے میں نے اپنی ڈیشٹینی آلیڈی چن لی ہے ایسا بولنے کے بعد وہ ایلیشہ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہیپی انڈنگ تو ان لوگ کے ساتھ ہوتی ہے نا جنہیں تم خود چاہتے ہو وہے پر یہ سنگر جل کی اب ریسپیکٹ اس کے لیے بھڑ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ لائن کروس کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں پر میں تمہارے اوپے پہلے شک کر رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ تم ایلیشہ کے لیے اتنا زیادہ کیئرنگ کیوں بنتے تھے جبکہ تمہاری شادیل اس کے ساتھ ہونے والی تھی جو سنگر پرنس کہتا ہے کہ کیا اس کا موت ہے میں نے تمہارا فیور جیت لیا ہے جس پر جل کہتا ہے ہاں پر میں ایک قوم نہ رہو تو کیا تم مجھے پنیش کروگے کیونکہ تم ایک رویل فیملی کے میمبر ہو اور میں نے تم سے روڑ تریکی سے بات کری ہے تو پرنس اب اس کے سر پر پیٹ گرتا ہے اور کہتا ہے نہیں سٹیٹ ایسے ان چیزوں میں بلکل بھی نہیں آتا ہے ہم دونوں ہی ایلیشہ کو پوٹیٹ کرنا چاہتے ہیں جو سنگر آپ جل اس کا شکرہ کرتا ہے وہیں یہ سب سنگر ہے ایلیشہ سوچتی ہے کہ آخر میں آپ کیا کروں ایلیشہ کے لیے چیزیں آپ کافی زیادہ اوکوارٹ ہوتی ہے جس کے بعد وہ آپ اسے اپنے گھر کے لائبریری کے اندر آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں اور بھی زیادہ طاقت بنوں گے جس سے کہ جو انسیڈنٹ آج ہوا وہ پھر کبھی نہ ہو چیزیں گیم سے تھوڑی بہت علق ہو رہی ہیں اس لئے مجھے تھوڑی بہت تیاری کر لینے چاہیے ہیں جب ہی جل اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پریشان لگ رہی ہو جس پر وہ کہتا ہے کہ ایسا اس لئے کیونکہ میں لیول ایٹی سے پارے نہیں جا پا رہی ہوں تو جل کہتا ہے کہ لیکن لیول ایٹی پہ پہنچنا وہ بھی ایسی ایج میں کافی کمال کی بات ہے گرینٹ پاویل نے بھی کہا تھا کہ تمہیں اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے ہیں تو ایلیشہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے پر اگر مجھے ایک ویلینیس بننا ہے تو میں اتنے سے سیٹسفائی نہیں ہو سکتی ہوں تو جل اب اسے کہتا ہے کہ کیونکہ ویلینیس کے طور پر فیمس ہونے سے اچھا تم پرنس کی وائف ہونے کے نام پر فیمس ہو جاؤ ویسے بھی تو پرنس بھی یہی چاہتا ہے جو سنکر اب ایلیشہ شرما جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں کسی کی وائف بننے سے لوگ تمہیں یاد نہیں رکھتے ہیں میں ہیشٹری میں اپنا نام خود کا لکھوانا چاہتی ہوں ایسا کرنے کے لئے مجھے ویلینیس بننا ہوگا جو کی سینڈ کے رستے میں آتی ہے اب یہ وہاں پر ایک میڑ آ داتی ہے اور وہ ایلیشہ سے کہتی ہے کہ تمہارے فادر تم سے ملنا چاہتے ہیں تو اب ایلیشہ بھی اپنے فادر کے پاس جاتی ہے جہاں پر اب اس کے فادر وہ اسی کہتی ہے آج سے تم لیس کی ایتھر کی وائچر نہیں بنوگی ایلیشہ کہتی ہے کہ لیکن یہ غلط ہے میں اس ایک سیپ نہیں کروں گی ایسے بھی اس کا ایک وائچر ہونے کی طور پر مجھے تب ہی تو ایک ایک ایڈمی میں جانے کی پرمیشن ملی تھی تو اس کے فادر کہتے ہیں کہ تمہیں چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تم پندرہ سال کی ہوگی تب تم نور ملی ایک ایڈمی کے اندر انڈرول کر پاؤگی تم اب اسی تیرہ سال کی ہو اتنی ٹرابل لینے کے ضرورت نہیں ہے تم مولرڈی بریلینٹ ہو کیونکہ تمہارا میجک البرٹ کی میجک کو سرپاس کر چکا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ اگر تم ایک وائچر بنوگی تو تمہاری جان خطرے میں آ جائے گی یہ سنکر اب ایلیشہ سوچتی ہے کہ فادر کو میری چندہ ہو رہی ہے پر اب ان سے کہتی ہے کہ لیکن میں کوئٹ نہیں کروں گی لیس کی وائچر ہونے کے طور پر پلیز مجھے ایک اور موقع دو جس پر اس کے فادر کہتے ہیں نہیں میں تمہیں پھر سے ایک خطرے میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں تو ایلیشہ اب کہہ لگتی ہے کہ میں اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہو کہ اس سمیے پر میں کافی سلو تھی ایکٹ کرنے کے لیے پوری سکول کے اندر میرا سب سے زیادہ ہائش لیول کا میجک ہے جس پر اس کے فادر کہتے ہیں کہ لیکن جو لیس ہے اس کے سارے ایلیمنٹس لیول 80 سے اوپر کے ہیں اماندہ ہوں کہ تم کمال کی ہو پر تم لیس کو کمپیٹ نہیں کر پاؤگی جو سنگر ایلیشہ کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں اور بھی ٹریننگ کروں گی تو اب اس کے فادر کہتے ہیں ٹھیک ہے پر کچھ شرطوں پر اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں ایلیس کا وچو بننا ہے تو تمہیں لیول 90 کرنا ہوگا یہ سنگر ایلیشہ سوچتی ہے کہ لیکن یہ تو کافی دادہ مشکل ہے وہ اپنے من میں کہتی ہے کہ فادر چاہتے ہیں کہ میں گیو اپ کر دوں پر ایسا نہیں ہوگا وہ اب اپنے فادر سے کہتی ہے ٹھیک ہے پر اس چیز کو آخری بات دینا آگر یہ بات سے میں آپ کی کوئی بھی شرط ایکسپٹ نہیں کروں گی ایسا بولنے کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اگر اسی میں ہم لوگ اب ایلیشہ کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ اب ایک خالی سے ایریا میں آ جاتی ہے اور وہ اپنی میر سے کہہ دیتی ہے کہ کسی کو بھی اندر مت آنے دینا ایسا بولنے کے بعد اب ایلیشہ اندر آ جاتی ہے اور وہ کافی تک خطرناک ٹریننگ کرنے لگتی ہے اپنے لیول کو 90 کرنے کے لئے اور اب یہیں پر ہوتا ہے یہ اپیسوڈ قتم پس نئے ہو تو لائک کردینا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کردینا ملتے ہیں نیچڈ اپیسوڈ کے اندر تب تک کے لئے بائی بائی